اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر میں بھی ٹھیک ٹھاک تو چلیئے آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں چکن بریڈ تو آپ کے ساتھ ایسی پی شیئر کرتی ہوں چکن بریڈ بنانے کے لئے میں نے میدہ لیا ہے میدے میں ایسٹ اور نمک چینی ڈالی ہے ان کو ڈال کے تینوں چیزوں کو تو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ دودھ روم ٹمپریچر پہ مطلب اگر فریج میں پڑا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا کے تو آون میں نورمل ٹمپریچر پہ کر لیں مایکرو ویب میں کر کے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ آئل دھو تین ٹیبل سپون آئل ڈال کے تو ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تقریبا پیزا والی جو ڈو گھونتے ہوتے ہیں ہم وہی والی ہے بس اس میں ہم نے دودھ ڈال لیا ہے اس میں دودھ نہیں ڈالتا باقی ساری چیزیں وہی ہوتی ہیں تو اب ہم اس میں نیم گرم پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے تو ہم اس کو ڈو کو اچھی طرح سے گھوند لیں گے بہت آسان ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا بہت مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں اب نا اس کو میں مطلب نہ دودھ سخت ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ نرم ہو صحیح طرح کی وہ مطلب نہ اچھی طرح سے جو آسانی سے گھوند سکیں ہم اور اس کو ہم گھوند کے تو ڈبے میں ڈال کے نہ کسی باول میں ڈال کے تو ہم ڈک کے اس کو رکھ دیں گے رائز ہونے کے لیے جب یہ رائز ہو جائے گی تو ایک بار پھر ہم اس کو گھوندیں گے اور ساتھ میں نے یہ چکن لیا ہے دو بریسٹ چکن اس میں میں نے پانی ڈال دیا اور تین چار چوے جوے لسن کے اور نمک ڈال کے تو ہم اس کو اُبال لیں گے چکن کو فیلنگ تیار کرنے کے لیے پھر ہم اس میں اس کو نا جب جو بل چاہے گا اچھی طرح سے تو ہم اس کو شرٹ کر لیں گے چکن کو دیکھیں ہماری ڈو رائز ہو گئی ہے تو اب ہم میں اس کو ایک بار اور ہوند لوں گے اچھی طرح سے گھوند کے تو پھر اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور چکن ہمارا بول ہو گیا تھا تو میں نے یہ فرائنگ بین میں اوئل لیا اس میں پیاس ڈالا پیاس ہوتے کر کے تو اس میں میں نے یہ میدہ ڈال دیا پھر اس میں نا یہ دودھ ڈال کے تو تو اس کو تھوڑا سا آل ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے لا اکالی میچ نمک اوریگانو اور ریڈ چلی فلیکس ڈال کے تو ہم اس میں شملہ میچیں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ٹھک ٹھک سی ہو گئی ہے ہماری یہ میدہ والی فیلنگ تو اس میں ہم ڈال جائیں گے چکن یہ ہماری فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو ایک بار اور گون کے ڈوک ہو تو ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ میں نے تین بریڈ بنانے تھی تین بریڈ کا میں نے میدہ گوندہ تھا اس کو نا ہم لمبائی کی روڈ اس کو ہم بھیل لیں گے اگر میں نے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا تین سو ساٹھ ڈگری پہ بریڈ کی شیفتیں لیں گے پھر ہم اس کو نا ہم چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے کٹ لیں گے بریڈ کو اور جس طرح ہم بریڈ بناتے ہوتے ہیں اس طرح مست کو بنا لیں گے اس کی شیفتیں لیں گے یہ ایک بریڈ بن گئی ہے ساتھ ہی میں دوسری بریڈ بھیل رہی ہوں دو بریڈ ایک ٹائم میں لگا دوں گے اس میں رکھ دوں گے ہم شیف دے کے بریڈ کی تو پھر ہم اس کے اوپر انڈال گائیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر کلنجی اور سفید تیل بھی لگا سکتے ہیں ہم Choice ہمارے دیکھیں اس کو میں نے شیف دے لیا تو اس کو میں نے بیکنگ ٹری میں رکھ لیا اس کے اوپر اب ہم انڈھا لگائیں گے جب میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں بریڈ جائے نا میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں کسی کے میں نے کھائی تھی تو مجھے بہت اچھی لے گی پھر میں نے کہا میں بھی ٹرائے کروں گی اور یہ دیکھیں ہماری برینڈ بن کے تیار ہوگی اس کو میں نے پری ہیٹو بن میں میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے رکھا تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھیں بہت سا خیال اور ہمیں رکھیں اپنی دعا میں جات اللہ حافظ